السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیخ ناظرین ماہ ربیو الاول کی تیرہ تاریخ یعنی کہ 31 اکٹوبر 2020 اور سنیچر کے دن یعنی کہ آج کے دن کا ایک روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین بہت ہی طاقتور اور آزمودہ عمل ہے اس کی حوالے سے جو فضیلتی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤ گا اور اس کا پورا طریقہ کہ ہمیں اس عمل کو آج کے دن یعنی سنیچر کے دن کس طریقے سے کرنا ہے اس کا بھی پورا طریقہ آج کی ویڈیو میں بتاؤ گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم دعا بھی کرے گی تو آپ ابھی اسے کومنٹ کر دیں اور انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیے ناظرین اس عمل کی جو فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین اگر کوئی شخص کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے یا فرسک کے حوالے سے پریشان ہے تو وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر کسی کے اوپر کرز ہے اور کرز برتا ہی جا رہا ہے اور وہ کرز جو ہے اس سے وہ چھٹکارہ نہیں پا رہا تو کرز کے حوالے سے بھی جو بھی لوگ پریشان ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر کوئی شادی کے حوالے سے پریشان ہے رشتے نہیں آتے اور وہ جو ہے چاہتا ہے اسے پسند کا رشتہ مل جائے اور وہ شادی کر پائے تو ایسے لوگوں کے لئے بھی یہ آزمودہ عمل ہے گرد سے کسی بھی طرح کے کی پریشانی کے اندر ہو یا پھر کوئی بھی حاجتیں ہو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو در فرما دے گا اب آئیے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں عمل کا طریقہ یہی شنیچر کے دن یعنی کہ آج پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ناظرین جب عمل شروع کرے تو سب سے پہلے تین مرتبہ درشری پلے درشری پلے آپ کوئی بھی پر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ستائیس مرتبہ ٹوئنٹی سیون ٹائمز آپ کو سور فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری سورت ستائیس مرتبہ پلے نہیں ہے اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ آخر میں درشری پلے نہ ہے جو آپ نے پہلے پڑا تھا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کیا پھر جو بھی پریشانی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر دعا کو قبل فرمائے گا اب ناظرین آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو شخص بھی کسی بھی طرح کے کی پریشانی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے اگر کرتے ہوالے سے کوئی پریشان ہے اگر کسی کو رزق چاہیے رزق میں فراوانی چاہیے دولت چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں رزق میں فراوانی عطا فرمائے مالا مال فرمائے اور اگر کسی کے یہاں رشتے نہیں آتے انہیں پسند کا رشتہ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر کوئی بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اللہ تعالیٰ اولاد اتعا فرمائے آمین یا رب العالمین تو بس آج کے لیتنا ہی ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں